حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر انقلاب برپا کیا اس کتاب کا مطابع کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے دو حصے جو انہوں نے اس کے چپٹر بنائے تھے پیدا حصہ تو وہ تھا جس میں انقلاب کا ایک خاکہ بیان کیا گیا تھا پھر اس میں سیرت کا جو تفصیلی رنگ برنا تھا اس کا ذکر آیا اور اس میں جو پہلی چیز آئی وہ تھی نظریہ یعنی نظریہ توحید اور اس کی جو اس سے جو ایک نظام عدل اجتماعی وجود میں آتا ہے یعنی توحید کے زیرے اثر سیاسی نظام کیا ہوگا اور توحید کے زیرے اثر معاشی نظام کیا ہوگا اور توحید کے زیرے اثر سماجی نظام کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ جو میرے پاس یہ پرانی کتاب ہے جو اثر میں بنیادی طور پر جو ڈاکٹ صاحب نے یہ تقریریں کی تھی انیس سو پیچاسی میں ان تقریروں کا یہ گیارہ تقریریں تھیں مجموعی طور پر پھر انہیں صفائی کرتاست پر اتارا گیا اور پھر انہیں کتابی صورت میں شائع کیا گیا یہ لیٹ نائنٹیز میں پھر انہیں باقاعدہ تحریری صورت دی لی یعنی یہ کہ وہ جو تقریر کا انداز تھا اس کو تحریر کے انداز میں بدلا گیا تو اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے جس نے اسے تحریری صورت دی وہ ڈاکٹ صاحب خود نہیں ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جو تحریر کی ضرورتیں ہیں اس سے ہمانگ کیا ہیں تو بہت سی چیزیں پھر اس کے تحت کٹی کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ ہم پنگرہ دنوں کے بعد ملتے ہیں تو پشلا خلاصہ دھورانا پڑتا ہے جب ہم کتابی صورت میں بات کریں تو پھر وہ پشلا دھورانا تو نہیں ہوتا ہے لیکن اسی طرح یہ درس حق کے جمعہ کی تقریریں تھیں تو کچھ چیزیں واقعی ریپویٹ ہوتی تھی وہ یعنی کاٹنی پڑی اور ان کے کاٹنا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن بعض اسی کاٹا باتی میں کچھ اہم چیزیں بھی کٹ بٹ گئی ہیں تو ان میں سے ایک میں تھوڑا یہ اشارہ کر دوں جو ہم نے آسلی دفعہ پڑھا تھا کہ جس میں ڈاکٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعنی دوا میں ذکر الائی ہے وغیرہ وغیرہ یعنی انفرادی میں اس میں تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقریر کے لیے نماز ہے روزہ ہے حجہ اور ذکات ہے یہ یاد آگیا وہ میں پیچھتے در پڑھا تھے دوا میں ذکر الائی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں یہاں تک تو سارا موجود ہے اس سے آگے ہیں انقلاب کے اعتبار سے جیسا کہ میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کی یہ تین یعنی تین لوازم اور نتائج ہیں نمبر ایک معاشرتی اور سماجی کامل مساوات دوسرے معاشی سطح پر ملکیت متلقہ کے تصور کا خاتمہ اور اس کے بجائے امانت کا تصور اور تیسرے سیاسی سطح پر جو اہم ترین ہیں حاکمیت متلقہ نہ کسی ایک فرد کی ہے نہ کسی مخصوص خاندان کی ہے نہ قوم کی ہے نہ عوام کی ہے نہ پوری نو انسانی کی ہے ایک بیلانز ٹو اللہ انڈ اللہ آنلی یہ والا عصہ جو اہنا سارا وہ تحریری صورت دینے کی نظر ہوگئے تو یہ جو ایک جس کو ڈاش صاحب ایمفیسائز کر رہے ہیں زور دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بغیر انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا تو اب اگر آپ اس کو بیچ سے کانٹ کر میں اب آپ کو یہ بیچ سے نکال کے تو جملہ سناتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہوا کیا ہے مگر ایک آدمی پڑھے تو کیا کس نتیجے پر پہنچے گا کہ نماز ہے روزہ ہے حج اور زکاة ہے دوام میں ذکر الائی ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی صیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں اب آگے میں جوڑ رہا ہوں یہ تو بیچ سے اگلا عیسہ نکل گیا آگے کیا ہے جی پس اسلامی انقلاب کے لیے اصل میں ان چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یعنی بعض بچے بھی بہت سہنے ہوتے ہیں کہ انگارے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے پھون کی طرف فوراں بڑھا لیتے ہیں معصومیت میں تو بہرحال چلیں جی اب ہم شروع کر رہے ہیں اسلامی انقلاب کی تنظیم اسلامی انقلابی تنظیم کی اساس اور اس کا مزاج یعنی دو چیزیں اب بیان کی جا رہی ہیں تنظیم یعنی آرگنائزیشن جماعت پارٹی ریولوشنری پارٹی انقلابی جماعت اس کی اساس کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہوگا اساس کا مطلب یہ ہے جس بنیاد پر وہ کھڑی ہے اور مزاج جو بھی ایک عادت کہہ لیجئے یا ان کے اندر جو ایک خاص افتاد طبع جیسے انسان کی ہوتی ہے تو اس کا مزاج ہے تو یہ اس جماعت کا مزاج کیا ہوگا اب اگلی بات لیجئے وہ ہے تنظیم یعنی جو لوجیکل سیکونس بنے گا وہ یہ پہلی چیز ہے آپ نے دعوت دینی ہے تبلیغ کرنی ہے اور انقلابی عمل کی دعوت و تبلیغ کیا ہے جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا وہ جو آئیڈیالوجی یعنی اس توہید کی بنیاد پر جو تین نظاموں کے اندر جو آپ تبدیلی لائیں گے وہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے اب نماز روزے حج زکاة کی انفرادی سطح پر تو اہمیت ہے انقلابی نظریہ کے اعتبار سے نہیں ہیں انقلابی نظریہ کے اعتبار سے اہمیت ہو جائے گی سیاسی نظام کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا سماجی نظام کیا ہوگا یہ آپ کی دعوت ہے لوگوں تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے تو اب یہ جو دعوت ہے اس کے کو جو مان لیں گے ان کو آپ نے جوڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جوڑنے کے عمل کا ہے جسے کہتے ہیں ہمارے تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں جوڑ آج وہ ذمہ داروں کا جوڑ ہے آج جو ہے نا وہ فلانوں کا جوڑ ہے یہ جو جوڑ ہے یہ نظم ہے یہ تنظیم ہے دسپلن میں لے کے آنا تو یعنی اسے یوں کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا عمل بیج بکھیرنے کا عمل ہے اور یہ جو پھر وہ جو فصل تیار ہوتی ہے اس کو باقاعدہ تربیت دینا اس کی نشونما کرنا یہ تنظیم سازی کا کام ہے تو اب یعنی دوسرا جو جو چیز آتی ہے اس کو جوڑ اس کے اندر پیدا کرنا اسے منظم کرنا اسے ایک آڈر میں لے کے آنا اچھا اسے اگر آپ انسانی روئیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو انقلابی مزاج کے لوگ اختاد طبع کے اعتبار سے انڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے غیر مقلدہ نہ سوچ کے عامل ہوتے ہیں یہ ابا جی کی بات کو بھی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ ابا جی کی بات ہے تو بس ٹھیک ہے یہ مزاج اگر جو بندہ رکھے گا وہ انقلاب کی طرف سوچے گا ہی نہیں وہ تو روایت پرس بندہ ہے نا وہ ابا جی کی مانے گا ادھر مسجد میں جائے گا تو ملوی جی کی مانے گا ادھر خانکہ میں جائے گا تو پیر جی کی مانے گا اور یہ بزرگیں یا فلان نے اس سے باہر وہ جا ہی نہیں سکتا نا یہ تو اس کی سوچیں ایسی نہیں ہیں اچھا جو بندہ یہ اس مزاج کا ہے کہ وہ کوسچن کرے ابا جی کو بھی کوسچن کرے پیر صاحب کو بھی کرے ملوی صاحب کو یہ ذرا وکھری ٹائکو بندہ ہے تو اس کو سمجھ لیجئے وحشی گورا اس کو ڈسپلن میں لانے کا مطلب ہے اس پر سواری کرنا یعنی آلموسٹ ناممکن کام ہو گیا تو یہ دو بڑے یعنی اس کو منظم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ لوگ کے جو فطرتاً طبعاً فالور ہوتے ہیں پیروکار ہوتے ہیں ان کو باندھ کر ایک بیڑوں کی ایک گلہ بنا لینا یہ آسان ہے لیکن وہ لوگ جو مزاجن انقلابی مزاج رکھتے ہیں ان کو ایک نظم کے اندر پرو دینا دنیا کا مشکل دلی کام ہے جبکہ بندے آپ کو یہی چاہیے انہوں نے انقلاب برپا کرنا ہے اور یہ منظم نہ ہوں تو انقلاب اکیلا بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ اب بڑا ہیوی ٹاسک ہے جو سامنے آگیا ہے تو اب اگلی بات لیجئے وہ ہے تنظیم منظم کرو مربوط کرو اس کے لیے قرآن مجید کی تین اسطلاحات خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھئے پہلی بات ہے بنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ اب ہمیں یہ ہمارا مہرہ ہے یہ کانسکٹر ہمارے پاس نہیں ہے سیسا پلانا ہے قرآن مجید میں وہ جو ذلکرنین نے دیوار بنائی تھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے تختیں لگا دیئے اور پھر اس کے بعد آتونی زبر الحدید اور حتی اذا ساوا بین صدفین کالن فخو حتی اذا جالہ نارن کال آتونی افری علیہ کترہ تو جب انہوں نے وہ پہلے تختیں وہ اوپر تک چڑھا کے یعنی شٹرنگ کر دی پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں سیسا ڈا دیا تو اب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئی تو آج اس کی جگہ پہ ہم کیا پلاتے ہیں جی کنکریڈ پلاتے ہیں تو کنکریڈ کی دیوار ہوتی ہے تو یعنی پہلے وقتوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی تھی تو اب کنکریڈ کی دیوار ہوتی ہیں تو بنیانو مرسوس جب تک یہ کیفیت نہ ہو تنظیم وجود میں نہیں آسکتی یعنی یہ کوئی چھوٹا ملٹا جوڑنی چاہیے جو نظام موجود ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کی جگہ دوسرا نظام لے کے آنا ہے تو اس جو نظام موجود ہے اس کے کوئی ڈیفینڈرز ہیں کے نہیں اس کے کوئی پروٹیکٹرز ہیں کے نہیں ہیں اور اس کے کوئی بینیفیشریز ہیں کے نہیں ہیں یعنی اب تو مطلب میں مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو میری پیٹرول میں ہوتا جاتے ہیں اس کو کوئی تو فائدہ اٹھاتے نہیں ہے مطلب ایک طرف آپ کے معاشرے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی تنہائیں آپ سے چار چار چھے چھے آٹھ ہٹ گنا زیادہ ہیں اور دوسری طرح وہ ہی پیٹرول ان کو مخت مل رہا ہے اور آپ کی تنہائیں ان کی نسبت چھے چھے آٹھ ہٹ گنا تھوڑی ہیں لیکن آپ کا پیٹرول مہنگے سے مہنگتر ہو رہا ہے تو کہیں تو آپ کا یہ روپیہ نکل کے جا رہا ہے نا اور وہ جو آئی ایم آف مہترمہ آتی ہیں تو وہ بھی اتنی سیانی ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ پٹرول کے اوپر ٹیکس لگاؤں یہ نہیں ہوتا کہ کٹ لگاؤں جن کو آپ نے کوٹے دیئے ہوئے ہیں سو لٹر افتاوار یا مہینے کا اتنا وہ کم کرنے نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا پھول پھینکے اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ برندہ سے چمل کچھ تو ادھر بھی نا ادھر کچھ بھی نہیں ادھر نچوڑو ادھر جو ہے نا بیلو ادھر سے خون نکالو اور جو ہمارے وفادار ہیں ان کو کھلاو انہیں پلاؤ تو وہ کہیں گے کہ جناب عوامی انقلاب آج ہے وہ جسے اپنے گملے میں پالتے ہیں نا وہ بھی تھوڑی سی عوام کی بات کرے تو اسے وہ دو لفتی ریسید کرتے ہیں کہ لندن سے ادھر مر کے دیکھ بھی نہیں سکتا کوئی دانت اس کا سلامت نہیں رہتا زندہ بچ جائے تو بڑی بات ہے تو عوام سے تو انہیں اتنی محبت ہوتی ہیں جتنی فیران کو بنی اسرائیل سے محبت تھی تو اب اس سے اپنے مقابلہ کر کے تو یہ نظام تبدیل کرنا ہے تو اگر وہ سیسہ پلائے دیواز نہیں ہوگی تو نظام کیسے بندے گا بھئی یہ ٹھنڈے بازوں سے تو نہیں بدل سکتے ہیں وائزین تو وہاں پہنچ کے تو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں اس نظام کی بدلنے کی دعائیں تو نہیں مانگتے ہیں جب تک یہ قیفیت نہ ہو تنظیم وجود میں نہیں آسکتی اس کے لئے بنیاد کیا ہے سمو قات سنو اور اطاعت کرو یہ دوسری بات ہوئی کہ اب اس میں تیسرا انصر شامل کریں تو وہ ہیں جو لوگ ہم سفر ہیں ہم سفر جن کی منزل ایک ہے وہی ہم سفر ہوں گے منزل جن کی مختلف ہو سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں یعنی جن کی منزل دین کو قائم کرنا ہے اور موجودہ نظام کو ہٹا دینا ہے جو لوگ ہم سفر ہیں ساتھی ہیں ان کے لئے نیایت میربان نیایت نرم نیایت اندر محسوس ہو جائے کہ ان کے اندر کسی قسم کی لچک کا کوئی امکان نہیں یعنی انہیں یہ ہم تو کہتے ہیں نا سوفٹ کارنر اور سوفٹ ایمیج قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہیں لگے کہ یہ بہت شدت پسند ہیں اب یہ شدت پسندی کا معنی آج کر دیا گیا ہے پھٹنا شدت پسندی کا اصل مطلب یہ کہ اپنے موقف میں بہت شدید ہیں اس کے اندر کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے یہ تیار نہیں یہاں یہی معنی سامنے رکھا گیا ہے انکمپرومائزی یعنی یہ بلکل آپ کا تعریف ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بہت ہٹ در میں اپنی اڑی سے ہٹنے والا نہیں ہیں یہ تو پہلا تقاضہ ہو گیا نا لیکن آپ اس میں بہت نرم اچھا یہ دیکھئے اب پھر ایک مسئلہ آ گیا ہے میں نے پہلا بھی آپ کو بتایا پرابلم کیا ہے کہ آپ نے بڑے جو وائلڈ قسم کے لوگیں ان کو سیویلائز کرنا ہے انہیں ٹیم کر کے آپ نے ڈسپلینٹ کرنا ہے یہ بہت جان جوکو والا کام ہوگی ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ٹریننگز ہوتی ہیں یا جو بھی جسے آپ کہیں نا میلیجیریل طریقے ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کو عادی بنایا جاتا ہے کسی کام کا ملکہ وہ آپ ان کا کوئی اتنی ایکسرسائزیں کرواتے ہیں کہ ان کا بیہیوئر اس ایکسرسائز کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح بیہیوئر کرنے لگتے ہیں اور یہ کوئی مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی انٹرلیکٹ نہیں ہوتا یہ عادت بنائی جاتی ہے جیسے آپ حوانوں کی عادت بنا لیتے ہیں ایسی لوگوں کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر جب وہ عادت بن جاتی ہے تو چونکہ اس کے پیچھے کوئی انٹرلیکٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک عادی کام ہوتا ہے یہاں پہ دو متضاد کام ایک ہی آدمی میں جمع ہوگا اس کا مطلب ہے یہ عادی کام نہیں ہوسکتا ہے ایک طرف اس نے نرم رویہ رکھنا ہے اس طرف اس نے سخت رویہ رکھنا ہے تو یہ عادت تو نہیں ہوسکتی کیونکہ عادت تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے اب Nederland کی عادت ہے لات مارنا تو وہ تو خوتی کو بھی لات مارے گا گوڑی کو بھی لات مارے گا وہ تو نیس تو نہیں کر سکتا نا یہ میری لوکی ہوئی ہے میری سپیشی ہے نا اس کو بھی لات مارنا بح Gender پیچھے جائے گا اس burns اس کی عادت ہے لات مارنا اب جس کی عادت ہے عبیق کرنا آپ یقین ماننے کہ وہ اپنوں کو تو عبیق کرے گا کل اگر یہاں پہ موڈی آ جائے تو اس کو بھی عووے کرنے لگ جائے گا کیونکہ وہ لسنڈ عووے کا عادی ہے اس نے عووے کرنا ہے یہ جو جماعت ہے یہ ایسی نہیں ہیں یہ عادی عوویڈینٹ نہیں ہیں بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرا دوست ہے میرا ساتھی ہے میرا ہم سفر ہے میرا ہم جولی ہے میرا کامریڈ ہے اس کے لیے ان کا اٹیچیوڈ میں بیویئر کا لفظ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ اٹیچیوڈ کے ساتھ انٹلیکٹ آئے گا بیویئر ایک آدھی چیز ہے تو اب ان کا جو اٹیچیوڈ ہے وہ نرمی کا ہے اور ان کے ساتھ جو اٹیچیوڈ ہے جو مخالف ہیں وہ سختی کا ہے اس کا مطلب ہے یہ باشعور لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہاں پر کیسے ایکٹ کرنا ہے یہ اس طرح کے مطلب آدھی قسم کے فالور قسم کے لوگ نہیں ہیں یہ روبوٹس نہیں ہیں بلکہ یہ سیچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اڈجسٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ اوڈیئنس کرنی ہے وہاں پہ اوڈیئنس کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جہاں پہ سختی کرنی ہے وہاں پہ سختی کرتے ہیں یہ ہے انکم یعنی ایک چیز ان کی یہ ہے وہ ہلکہ یاران تو بریشن کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو تربیت ایسی کرنی ہوگی یعنی یہ نہیں کہ سب کو پریٹ سکھا کے تو ایک جیسا کر دو نہیں بلکہ یہ کہ ان کو یہ پتا ہو کہ کہاں پہ یہ والا کام کرنا ہے کہاں پہ یہ والا کام کرنا ہے تنظیمی اعتبار سے جب تک کہ ایسی مضبوط جماعت موجود نہ ہو انقلاب کا عمل شروع نہیں ہو سکے گا ایسی جماعت کے وجود میں آنے کی احساسات کیا ہیں اس زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں اصل بنیاد تو یہ ہے کہ حضور نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں رسول ہوں اِنَّا عَرْسَلْنَا قَبِ الْحَقِ بَشِیرًا وَنَظِیرًا جس نے مان دیا اور جو ایمان لے آیا وہ ایا وہ ہمہ تن ہمہ وجود مطیح ہو گیا کیونکہ رسول کے آگے تو کوئی چونچرہ کر نہیں سکتا یہاں ہمارے ہم تو جسے پیر ماننے اپنا تو اس کے آگے بھی چونچرہ نہیں ہوتی وہ کہتے میں جو ہے نا وہ خضر کا نائب ہوں سوال نہیں کر سکتے تم تو جو سوال کرے وہ مرید نہیں بن سکتا وہ گستاخ وہ مرید نہیں ہو سکتا تو جہاں پیر کی سوال کرنا گستاخی پر معمول ہوگا تو جہاں پہ نبی مان لیا گیا ہو وہاں کوئی کیسے سوال کرے گا کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرو جیسے کہ موسیٰ سے کیے گئے پہلے تو وہاں تو سوال کی گنجائش ہی نہیں وہاں تو عبے کرنا ہے رسول کی تو بہت ویسے ایک بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے کہ جو ہمارا زمانہ ہے نا یہ اب نبیوں کا زمانہ رہا بھی نہیں ہے کیونکہ یعنی آج کے دور میں انسان اتنی کرٹیکل تھینکنگ اس کی ہو گئی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ اب اگر کوئی نبی آتا تو اس کی فرمانتا کیونکہ نبی کے لیے جو ہے نا معاملہ یہ ایک دور میں تھا آج کا انسان بہت عجیب وغرب ہو گئے اور شاید ختم نبوت کا ایک یہ نہیں ہو اور اس کے اندر اللہ چاہتا ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کا کیا مطلب ہے نبی جب تک ہیں اللہ کی طرح سے پروٹیکٹیڈ ایک پرسنالیٹی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے ساتھ لوگوں کا یہ تعلق ہو جانا کہ اسے اس طرح عبے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے انگلی پکڑ کے بچے کو چلاتے ہیں ایسا ہو گیا نا اب یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں اللہ نے کھلا چھوڑ دیا ہے گویا ہر آدمی اپنی سوچ سے اس جگہ تک آ جائے یعنی ایک اعتبار سے یہ بات آپ کو نیگٹیو لگے گی کہ آج کا انسان اس قابل نہیں ہے کہ کسی نبی کی اس طرح اطاعت کر سکے جیسے کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے لیکن یہ کہ دوسرے اعتبار سے اس میں جو مصبت پہلو ہے وہ کیا ہیں کہ آج کے انسان کو اللہ تعالی نے کھلا چھوڑ کے چلنے کا قابل بنا دیا ہے کہ اب خود اپنا راستہ طے کرو یہ ایک کتاب ہے اس کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے اپنے لیے لا عمل بناو تو یہ ایک اجتماعی سفر ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ کوئی ٹھوپنے بھی کھاتا ہے کبھی گرتا بھی ہے ظاہر ہیں اُن لیے پکڑ کے چلنے میں حفاظت ہے لیکن جب آپ اپنے سارے پہ کبھی گریں گے کبھی چوٹ کھائیں گے کبھی غلطی کریں گے سیکھیں گے پھر آگے بڑھیں گے تو یہ ایک عمل ہے جو ہٹن ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے تو بہرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جس نے نبی مان لیا اب وہ تو لسن اڑو بے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اسے تو سننا ہے اور رو بے کرنا ہے یعنی تنظیم کی بنیاد ہم نے کیا رکھی تھی لسن اڑو بے تو جب آپ نے کسی کو نبی مان لیا ہو تو کیسی مضبوط جماعت بنے گی وہ نبی سچا ماننا تو خیر ہے ہی جسے جھوٹا نبی بھی مان لیا ہو تو وہ بھی کتنی مضبوط جماعت بنتی ہے ہمارا بھی یہ وہ ہے نا یہ رب وعدہ نبی تو ابھی بھی ان کی آپس نظم ان کا کتنا یعنی جھوٹے نبی کی نبوت پر بھی نظم بڑا مضبوط بن جاتے ہیں تو جب تسلیم کر لیا کہ حضور اللہ کے رسول نے اور وَمَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَعَا اللَّهِ تو اس یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس کے بعد کسی مسلمان کا کچھ کہنے اور حضور کے فرمان اور رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دینے کا حق باقی کب رہ گیا البتہ انتظامی امور کے مطالق صحابہ اکرام بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ دریافت کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے جو تدبیر فرمائی ہے یعنی ایک تو ہے نا شریعت کے احکام ایک یہ ہے کہ بھئی اب جنگ لڑنی ہے تو فوجی کس طرح سفارہ کرنی ہے یہ ایک انتظامی کام ہے تو بڑے عدب سے دریافت کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے جو تدبیر فرمائی ہے کے حکم سے فرمائیے اگر حضور نے فرمایا کہ یہ فعل یہ فعل وحی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ذاتی اجتہارت پر مبنی ہے تب اپنی رائے دینے کی جرت کرتے تھے کہ حضور پھر اپنے تجربے اور فهم کی بنیاد پر ہم ارض کریں گے کہ فلاہ معاملے کی تدبیر اس طرح کی جائے تو مناسب ہوگا اس کی متعدد مسالیں سیرت متحرہ میں موجود ہیں مثلا غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کیمپ کے لیے جو مقام معین فرمایا تھا تو صحابہ نے بڑی لجاجت سے عرض کیا تھا کہ حضور اگر وحی کی بنیاد پر یہ انتخاب ہے تو سر تسلیم خم ہے لیکن اگر یہ اجتہارت کا معاملہ ہے تو ہم ارض کریں گے کہ یہ جنگ کی حکمت عملی یعنی وار سٹرٹیجی کے اعتبار سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ فلان جگہ مناسب ہے تو حضور نے وہاں کیمپ لگوا دیا یہی معاملہ غزوہ احضاب کے موقع پر ہوا تھا اس موقع پر تین اطراف سے مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر کفار نے یورش کی تھی جنوب سے قریش آگئے شمال سے یہودی آگئے اور مشرق سے بنو وطفان کے قبائل آگئے حضور کو بڑا دکھ تھا کہ میری وجہ سے آج مدینہ کی بستی گھیراو میں آ رہی ہے انہوں نے مجھے اور میرے صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی اور میرا ساتھ دیا جس کی وجہ سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے تو انسار پر نرمی کے خیال سے حضور نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو بنو وطفان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرنے کہ مدینہ کی پیداوار کا کوئی حصہ ان کو بطور خراج دینے کی پیشکش کریں اور اگر وہ واپس چلے جائیں تو ہم پھر ان سے پھر ان دو دشمنوں سے نمٹ لیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انسار کے یہ حوصلے کی پخت بھی یعنی مورل کا جائزہ لینے کے لیے یہ بات بطور تجویز پیش فرمائی ہو واللہ آلم تو انسار نے ارز کیا حضور اگر یہ تجویز وحی کی بنیاد طور ہے تو سر تسلیم خن ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ارز کریں گے کہ یہ قبائل ہم سے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی خراج نہ لے سکے آج ہم اسلام میں آ کر ان کو خراج دیں ایسا نہیں ہو سکتا حضور نے شاباش دی تو یہ بات جان لیجئے کہ نبی کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ جہاں حکم آ جائے اور ساتھ ساتھ یہ سراحت ہو کہ یہ حکم اللہ کا ہے تو اس کے بعد سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں لیکن اگر کسی معاملے میں مشورہ کی گنجائش ہو تو مشورہ دو وشاورہم فی الامر اے نبی آپ ان سے مشورہ کرتے رہا کریں فائضہ عظم تا فتوکل اللہ لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توقل کریں وہاں گنتی کی بنیاد پر کبھی فیصلے نہیں ہوئے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضور نے اپنی ذاتی رائے کے مقابلے میں صحابہ اکرام کی رائے قبول فرمائی تو میں ارز کر رہا تھا کہ رسول اور امتی کا تعلق ہی وہ ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط اور ڈسپلن جماعت کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن اب میں یہ بات ارز کرنے والا ہوں اور اس پر اپنی توجہ کو مرتقز فرمائیے بہت اہم نقطہ ہے اگر یہ کام صرف حضور کے دست مبارک سے ہونا ہوتا تو تنظیم کے لیے کسی دوسری بنیاد اور اساس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی یعنی اگر اسی دور میں ہونا ہوتا لیکن اگر یہ جاری اور ساری عمل ہے اسے آگے بھی چلنا ہے جیسے اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ارادہ اتا فرما دے کہ ہمیں خالص اسی نہج پر انقلاب برپا کرنا ہے جس پر حضور نے برپا فرمایا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں تو پھر کس بنیاد پر لوگ جڑ کر ایک تنظیم بنیں گے یعنی وہاں تو نبی کی بنیاد پر بنیں گے اب کس بنیاد پر بنیں گے وہ تعلق کس اساس پر قائم ہوگا وہ کوئی جمہوری تنظیم ہوگی دستوری تنظیم ہوگی گنتی کی اساس پر فیصلے ہوا کریں گے کیا ہوگا اس کے لیے حضور نے رینمائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑی ہے اس طریقہ کار کو اختیار فرما کر جسے ہم لفظ بیعت کے نام سے جانتے ہیں بے یہ آئین تے اور ہمارے ہاں اب بیعت کے لفظ کے ساتھ کسی پیر صاحب کا تصور ذہن میں خود بخود جو بغیر تکلف کے چلاتے ہیں تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت جو تھی یہ جہاد کی بیعت ہوتی تھی جہاد کے لیے ہوتی تھی اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو وہ نبی نہیں ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ کی توفیق سے کھڑا ہو اور پکارے کہ میں اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا سادے من انساری اللہ لوگ اسے ٹھوک بجا کر دیکھیں جائزہ لیں اس کی صیرت و کردار کو پرکھیں اس کی پوری تاریخ کو دیکھیں اپنی حد تک اتمنان کی کوشش کریں کہ یہ شخص بیروپیہ تو نہیں واقعہ تن کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو متضاد اور متناقض ہو اس کام سے جس کا بیڑا اٹھا کر یہ کھڑا ہوا ہے فیل جملہ اس کے فکر اور اس کے خلوص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس صورت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں یہ ہے بیعتِ سمع و تعاق جس کے لئے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ہدایات چھوڑی ہیں یہاں پر میں صرف تھوڑا سا یہ ایک توجہ دلانا چاہوں گا کیونکہ ڈالسل نے کہا ہے نا کہ جس پر اعتماد ہو تو اس کی زندگی میں کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ جو اس کے دعوے کے برقس ہو تو جو بیعت کا مطلب کیا ہے بیعت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کے ہاتھ کو بیش دیا اپنا مادور جان بے خوید و خوکت ہے نا کہ میں نے اپنا مال اور جان اللہ کو بیش دیا بائدہ میرا اللہ کے ساتھ ہے اب میں اس مال اور جان کو خرچ کروں گا اس شخص کے حکم کے مطابق یہ بیعت ہے اس میں بیعت اللہ سے اور اس کا جو ہے نا ایک اللہ کی طرح سے نمائندہ سمجھنے ریکنائز نمائندہ تو نہیں ہے انانونس جو آپ نے سمجھا کہ یہ بندہ ہے اس قابل ہے کہ یہ اس کام میں میری معاملت کا جو میں نے اللہ کو بیچا ہے یہ صحیح جگہ پہ لگوائے گا مجھ سے تو میں اس پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہوں پہلے تو یہ سمجھنے میں کتنا بڑا اعتماد ہے جو آپ نے کیا ہے تو وہ اس اعتماد کے قابل ہوگا تو آپ یہ اعتماد کریں گے اس طرح کا عجاب و قبول نہیں ہے کہ چلیں شادی کر لیتے ہیں تو نہ چلا تو سپریشن ہو جائے گی یہ اس طرح کا مجھے بڑا ٹھوپ بجا کے دیکھنے کا کام ہے ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی زندگی اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اس کے دعوے یعنی اقامت دین والے دعوے سے متصابم ہو یا متناقض ہو یا اس کے برعکس ہو اس کا کیسے پتا چلے گا بہت آسان ہے کہ اس کا دعوے کیا ہے میں نے دین قائم کرنا ہے تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کوئی دین پہلے سے قائم آیا نہیں ہے معاشی سیاسی سماجی نظام ایک ایگزیسٹنگ موجود ہے نا اس نظام کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے کوئی ایگزیسٹنگ کا ہے اس نے اس کو سرو کیا ہے یا اس سے اسے نفرت ہے اگر زندگی تو اس کی اپنی ساری صلاحیتیں اس نظام میں باطل کو سرو کر کے اپنے لیے کچھ فیسیلٹیز حاصل کرنے میں بسر ہو گئی ہیں نعرہ یہ اکامت دین کا لگا رہا ہے تو یہ تو بڑی کانٹرڈکٹری بات ہو گئی ہے یعنی کوئی معقول آدمی اس بات کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا یعنی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں کہ وہ رات کو روتا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہوکے یا نہیں روتا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے اور اس کی داری کتنی لمبی ہے پوری ہے کچھ چھوٹی ہے یا ہے یا نہیں ہے یا اس کے پانچے کہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے کالر کون سے ہوتے ہیں اور راستینیں کون سی ہوتے ہیں یہ تو بہت یعنی بات کی چیزیں ہیں موٹی بات جو دیکھنے کی ہے کہ جو ایگزیسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ اس بندے کا کنیکشن کیا ہے بیزاری کا نفرت کا دودھکارنے کا ہے یا اسے سرو کرنے کا ہے تو ایک آدمی مخلص ہو سکتا ہے ایک آدمی مخلص و اخلاص کامل ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر یہ کنٹرڈکشن ہو تو اتنے بڑے عید و پیمان کا اہل نہیں ہو سکتا ہاں وہ فالور ہو سکتا ہے وہ اس جماعت کا حصہ ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر رفاقت کے طور پر اور ایک ساتھی کے طور پر اور ایک کامریٹ کے طور پر تو آ سکتا ہے لیکن یہ جو جس جماعت کا ذکر ڈاکٹ صاحب کر رہے ہیں اور جس شخص کے ہاتھ پر یہ بیعت کرنی ہے اس شخص کا معاملہ اس نظام کے ساتھ اس لیول کا ہونا چاہیے اور ڈاکٹ صاحب نے خود یہ جھے پوری کر کے دکھائیے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی گورنمنٹ جاب کی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر پچھتر میں تنظیم بنائی ہے تو یہ چیز انہوں نے لکھی ہے باقاعدہ کہ کاروبار تو میں سکسٹی سیون میں چھوڑ چکا تھا سیونٹی میں میں نے کلینک بھی بند کر دیا تھا ایک جو باہد وہ تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اقتدار احمد جن کا آج بنو مختار اور مختار سنز یعنی کمپنیز ہیں جو ان کی لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں ان کی تو انہوں نے ڈاکٹ صاحب سے ایک خاص محبت تھی بڑے بھائی جو ازار صاحب ہیں جن کی ان کے وہ ذرا ڈاکٹ صاحب ان سے فاصلے پہ رہتے تھے لیکن یہ جو چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ ایک بہت بہت ہے یہ تین بیٹی ہیں ڈاکٹ صاحب کی بہو ہیں جو بڑے ڈاکٹ صاحب کے بیٹے ہیں وہ ان کی شادی تو کراچی سے ہوئی ہیں اور اس کے ان کے بعد جو تین ہیں یہ تینوں جو ہیں اپنے چچا کے گھر سے بھی آئے گئے ہیں بہت قریب کا تعلق تو انہوں نے اپنی کسی ایک کوئی جو فیکٹری تھی اس میں ڈاکٹ صاحب کا شیئر رکھ لیا ہوئی ہے یہ ستر سے چپتر کے دوران وہ اس شیئر کا حصہ ڈاکٹ صاحب کو آتا رہا ہے تو ڈاکٹ صاحب نے اس زمانے میں یہ بات لکھی یہ لکھی ہوئی موجود ہے یعنی یہ کوئی زبانی سینہ غلط آپ کو نہیں لکھی ہوئی موجود ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تنظیم بناؤں گا تو چونکہ فی زمانہ کوئی بھی کاروبار سو فیصد صحیح نہیں ہے نظام کی مجبوری ہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ٹیکس چھپانے کے لیے بولنا پڑتا ہے حضر میں یہ مقصود چپراسی رکھنا کوئی نو نیا کام نہیں ہے اس کے بغیرے گزارہ ہی نہیں ہے بھئی ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ وہ سارا نفع تو ادھر چلا جاتے ہیں تو یہ لوگ پرانے ہیں یہ دھندے کرتے چلے آ رہے ہیں تو ڈاکٹ صاحب سے یہ چیزیں اجل تو نہیں تھی ان کا تو سکسٹیز میں بہت ہائی فائی قسم کا وہ کاروبار تھا ان کے بہیوں کا تو وہ سیلدہ ہو رہے تھے انہی وجوہات کی بنیاد پر اب جب وہ جماعت بنانے لگے تو انہیں یہ بھی انہوں نے گوارہ نہیں جہاں وہ کوئی خود سے کوئی جا کے کام نہیں کرتے آفس میں نہیں بیٹھتے بھائی نے خود ایک شیئر کے لیے ان کا رکھا ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہوتا رہے انہوں نے وہ حصہ بھی اپنا ختم کر دیا یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس نظام سے برائے راست فیض حاصل کرنا تو دور کی بات ہے بلواسطہ جو فیض تھا اس سے بھی کنارہ کش ہو کے پھر یہ ہمت اور جرت کی ہے کہ بھئی میرے ہاتھ پر آکے بیعت کرو تو جو بیعت کے لیے کھڑا ہو ویسے تو اس کی اپنی ہمت ہے بہت بڑی کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ جو تم نے مال اور جان اللہ کو دینا ہے اس کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں کہ تم کیسے دوگے ہی اپنی جگہ پہ تو اس کے لیے کتنا بڑا ہوسطہ چاہیے اور کتنا بڑا اعتماد یا تو بندہ بلکل بے ایمان ہو تو یہ کام کرے گا یا تقویٰ کے کسی بہت ہی اونچے میار پر ہوگا تو تب یعنی میں اللہ کے سامنے اس کے عمل کے بھی جواب دے دے سکتا ہوں اگر فرض کریں اس نے کم کام کیا ہے میری وجہ سے کیونکہ وہ تو اپنا سب کچھ ایک دم روٹانے کے لیے تیار تھا میں نے روک کے رکھا نا تو اسے جان کے آخرت میں میں نے جسٹیفائی کرنا ہے نا میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ یہ کام نہ کرو تو میری کتنی اس کے لیے بھی ایک جرت چاہیے تو وہ کرج چاہیے وہ ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کہ جو نظام موجود ہے اس سے کس درجے کی ڈیٹیچمنٹ چاہیے اس سے کس درجے کا استغناء چاہیے کس درجے کی لا تعلقی چاہیے پھر بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو نہیں تو پھر یہ کہ بھئی وہ جو ایک تصور ہے کہ بھئی سارے جو بھی گلابی گلابی ہیں نظام کے ساتھ سب تھوڑے تھوڑا استفادہ کر رہے ہیں تو اب پھر یہ والا ہے کوئی ایک بندہ تو ایسا ہے نہیں کہ جو اس طرح ڈیٹیچ جو تو پھر جو دوسری احساس بنتی ہے وہ وہی ہے جو باقی دنیا کی جماعتوں میں ہیں لیکن یہ اچھے یہ بات اپنی جگہ پہ سو فیصد صحیح ہے انقلاب ایسی جماعت کے بغیر نہیں آ سکتا یہ جب ہم پورا پڑھ لیں گے تو پھر میں آخر میں اسے کنٹلوڈ کروں گا کہ اس میں جو ہم نے اضافہ کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک چیز کو ہم نے ایمپروو کیا ہے بہتر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاء اللہ فیل جملہ اس کے فکر اور اس کے خلوص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس صورت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں یہ ہے بیعت سموتات جس کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیلی ہدایات چھوڑی ہے حضور نے کئی بیعتیں لی تھی دو کا تو میں نے آج ذکر کیا ہے یعنی بیعت اقباء اولا اور بیعت اقباء ثانیا ایک بیعت وہ ہے جس کی عبدالعباد تک تلاوت ہوتی رہے گی وہ ہے بیعت رزوان آپ حضرات مجھے بتائیے کہ وہ چودہ سو اصحاب رسول جو مدینہ سے چل کر ہدیبیا تک گئے تھے اگر حضور جنگ کا فیصلہ فرماتے تو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے اٹ جاتا ہے پھر بیعت حضور نے کیوں لی اس مسئلے پر میں نے بہت غور کیا ہے اور میری پختہ رائے یہ بنی ہے کہ اصل میں یہ باد والوں کے لیے سنت اور عصوہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے پس یہ بنیاد ہے تنظیم کی اور اس تنظیم میں جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں ہر قسم کے نسلی اور قبائلی امتیازات کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرشی ہے تو اس کا اونچہ مقام ہے اور کوئی حبشی ہے تو اس کا نیچہ مقام ہے یہ تقسیم ہے تو یہ جاہلیت کی تقسیم ہے یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے وہاں کیا تبدیلی ہوئی ہے اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں سوہیل ابن عمر کون تھے ذرا نوٹ کیجئے یہ وہ صاحب ہیں کہ جو ہودیبیہ میں قریش کے نمائندے کی حیثیت سے سلح کی شرائط تیہ کرنے آئے تھے یعنی ان کے سفارتکار تھے یعنی سفارت اس معنی میں اتنے کروشل ایک ایشو پر وہ بہتی محتمت بندہ ہوگا جسے اور بہتی بڑا ڈپلومیٹ اس کو بھیجا گیا تو ان کا قریش میں کتنا اونچہ مقام ہوگا کہ وہ صلاح کی شرائط کی نگوسیشن یعنی گفت و شنید کے لیے قریش کی طرف سے معمور کیے با اختیار نمائندہ بن کر آئے تھے ذہانت کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ قریر کرانا شروع کیا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین تو انہوں نے فوراں اتراز کر دیا اصل میں ڈپلومیسی میں تو سارا کام ہی ہوتا ہے نا ایک ایک لفظ جو ہے نا آپ کو مار رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک غلطی ان سے ہو گئی اس ساری سمجھدار ہونے کے باوجود کہ وہ پھر جو بعد میں عورتوں کا مسئلہ کھڑا ہوا تو وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ان کا یادہ نہیں کر رہا تھا یعنی وہ اسی وجہ سے تو وہ پھر عورتیں جو مدینے جاتی تھے ان کو روک لیا گیا ہے نہیں تو معاہدہ کے طرح تو واپس کرنا تھا تو پھر بھی وہ چیز رہ گئی لیکن اپنی جگہ پہ کتنے سیانے تھے اس کا اندازہ لگائیں کہ جب حضور نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین تو انہوں نے فوراں اتراز کر دیا کہ نہیں یہاں محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے اب آپ سمجھ گئے نا اگر یہ الفاظ آ جاتے نیچے دستخط ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ مان لیا ہے اس لیے کہ اگر حضور کو رسول اللہ مان لیں تو سارا جگڑائی ختم ہو جاتے ہیں نیچے تو دستخط دونے کے ہونے تھے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے لوگ اسمبیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو بل لے کے آتا ہے کوئی وہ سارے اس پر دستخط مارے کے بعد میں اہی کیوں ہے یعنی ان پڑے لکھوں سے اور جدی زمانے کے ان سیاست دانوں سے تو وہ لوگ کتنے سے آنے تھے اچھا یہ جن کو ہم بڑا اجڑ اور گوار سمجھتے ہیں نا یہ جو جہاں جرگے ہوتے ہیں اب بھی قبائلی علاقے ہوں ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں بڑے پکے ہوتے ہیں بھئی وہ آپ کے اسمبلی کے ممبروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان کو دھوکہ دیا جا سکے سوال ابن عمر نے کہا کہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ مائدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے ماں پہ ہیں حضور مسکرائے کوئی مانے نہ مانے اچھا یہ مسکرائے بلکل ایک ایسی ہے جیسے آپ کسی کو داد دے رہے ہیں یہ آپ جو کہتے ہیں ملکہ آپ کسی کا لوہ مانتے ہیں تو یہ تو مسکرانہ گویا اس طرح کی بات ہے نا کہ شاباش ہے آخر آپ انہی کی قوم کا بندہ ہے نا اور یہ اس نے باہد میں مسلمان نہیں ہونا ہے تو یعنی اس کو ایک طرح سے اس کی صلاحیت اس کی جو معاملہ فہمی ہے اور اس کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی حضور مسکرائے داد دے رہے ہیں تو حضور مسکرائے کوئی مانے یا نہ مانے میں اللہ کا رسول ہوں لیکن آپ نے اس اعتراض کو تسلیم فرما لیا یہ ہیں سوہیل ابن عمر فتح مکہ کے بعد وہ بھی ماندے آئے تھے حضرت عمر فاغروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ قریش کے یہ چوٹی کے فرد سوہیل ابن عمر فاروق آزم کی مجلس میں حاضر ہوئے جب ان کی وہ ڈپلومیسی ذہن میں رکھئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیٹھنے کا انداز بھی میٹر کرتا ہے یعنی صرف ہمارے خان صاحب کے بیٹھنے کے انداز کی وجہ سے وہ سلیمان صاحب مراز ہو گئے تھے نا تو دو ملکوں کے تعلقات غراب ہو گئے تو یعنی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر میٹر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے آن جناب نے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا اس کے بعد چند اور اصحاب آگئے جو سابقون الاولون یعنی جو شروع شروع میں جو ایمان لائے تھے میں سے تھے تو آپ نے حضرت سوہیل کو کچھ پیچھے جانے کے لیے فرمایا اور ان حضرات کو اپنے ساتھ بٹھا لیا پھر چند اور اصحاب آگئے ان کو اور پیچھے اٹھایا اور ان کو قریب بٹھایا لوگ آتے رہے حضرت عمر ابن سوہیل کو پیچھے حضرت عمر ابن سوہیل کو حضرت عمر ان سوہیل کو پیچھے اٹھاتے رہے ہوتے ہوتے سوہیل جوتیوں تک پہنچ گئے یعنی جان جوتیوں اتار کے اندر آتے ہیں تب ان کی کرشیت کی جو حمیت تھی موزرہ جاگی غیرت آئی انہیں انہوں نے شکوا کیا کہ کیا آپ کی مجلس میں ہمارا مقام جوتیوں والا رہ گیا ہے آج یہ ہے حضرت عمر نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا اشارہ کر دیا وہ سردوں پر کفار سے جنگیں ہو رہی ہیں تم نے وہ تمام مواقع کھو دیئے جو اسلام میں آگے آنے کے مواقع تھے اب بھی موقع ہے وہاں سردوں پر جاؤ اور اسلام کے لئے قربانیاں دو سرفروشیاں کرو تب تو شاید تمہیں یہ مقام حاصل ہو جائے لیکن نسل اور قبائل اور قبائلی بنیاد پر جو مراتب تھے وہ ختم ہو چکے یہ اگر نہ ہو تو وہ انقلابی جماعت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے اس جماعت کے اندر کیڈر درجہ بندی مناصب ان لوگوں پر ملیں گے جنہوں نے زیادہ قربائیاں دیں ہوگی سابقا جو حیثیتیں تھیں وہ یہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ انقلابی جماعت نہیں ہے تو جو نئے دوست ہیں وہ اس کو یاد کرنے جو ہمارے پرانے تنظیمی ساتھی ہیں وہ ذرا تنظیم پر منطبق کر کے دیکھنے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یا فرق کیا پڑا ہے چیزیں اپنی معلوم ہوں تو فرق سام نظر آ جائے گا کہ بھئی یہ ایک امیرِ حلقہ کیوں بنے ہیں جی یہ تنظیم میں ابھی اسلامباد کے جو امیرِ حلقہ ہیں کیوں بنے ہیں جن کی جاب کے دوران جو ہے نا اٹھاون ہزار پروازیں یہاں سے اُڑ اُڑ کے افغانستان میں بمباریاں کرتی رہی ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جو ہے نا لاتے مار کے تو امریکی جازوں پر سوار کر کے گوانتہ نومبے بھیجا گئے ہیں اور وہ چپ چاپ نوکری کرتے رہے ہیں وہ سردوں پر کفاہ اچھا جی یہ اگر نہیں ہے تو وہ جماعت انقلابی نہیں ہے ایسے یہ کوئی ایک مثال ہو تو ہم کہیں غلطی ہوگئی چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری آپ یہاں سے لے کے وہاں تک جدر بھی دیکھیں گے تو یہی کچھ ملے گا یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بن گئے عمر فاروق انہیں ہمیشہ سیدنا بلال ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے بلایا کرتے تھے عمر اور وہ حضور کے سوا کسی اور کو سیدنا کہہ دیں ان کا مزاج ان کا مقام ان کی اپنی شخصیت کا ایک رنگ ہر شخص کی اپنی ایک افتاد تباہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عمر کی اپنی طبیعت کا ایک خاص انداز تھا لیکن وہ عمر بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی کہا کرتے تھے ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا تھا اب یہ فرق و تفاوت یعنی حضرت بلال کو آزاد کیا تھا اب یہ فرق و تفاوت رونما ہو چکا ہے کہ کہاں وہ حبشی وہ آزاد ہو کر وہ غلام عرب کے اس معاشرے میں غلام آزاد ہو کر بھی نیم غلام تو رہتا ہی تھا دار تو لگا ہوئے نہیں اسے مولا کہا جاتا تھا اور اسے آزاد مسلمان کی طرح معاشرے میں برابری کا مقام پھر بھی آصل نہیں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی سبق دیا تھا کہ جنگ موتہ میں کس کو لشکر کی کمان سپود فرمائی زید بن حارسہ کو کون ہیں یہ زید بن حارسہ آزاد کردہ غلام ان کی کمان کے تحت کون کون ہیں جعفر تیار حضرت علی کے بھائی اور کون ہیں خالد بن ولید عبداللہ ابن رواحہ اور نہ معلوم کیسے کیسے جلیل القدر اصحاب رسول پھر این مرض وفات میں جو لشکر شام کی سردو کی طرف بیجنے کے لیے تیار فرمایا تھا اس کی کمان کسے سونپی تھی انہی زید کے بیٹے عسامہ کو جن کی عمر بھی اس وقت تئیس چوبیس کی ہوگی اور اکابر صحابہ اکرام جیسے حضرت ابو بقر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے زیرے کمان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا اس لیے کہ پچھلے نسل اور قبائلی افتخار کے بت اگر ابھی زینوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ سب پاش پاش ہو جائیں یہ بالکل نیا نظام ہے جو قائم ہوا یعنی آپ نے جو انقلاب بھرپا کرنا ہے تو یہ جو آپ اجتماعیت جماعت بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ نظر آنا چاہیے نا چینج یہ تھے اس انقلابی پارٹی کے لیے کے لیے نئے کیڈرز اور نئی درجہ بندی پھر اس انقلابی جماعت میں سمو تاعت کا معاملہ کس نویت کا تھا اس کے لیے دو واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں آج کی گفتگو یہی پر ختم ہو جائے گی پورے مکی دور میں تمام صحابہ اکرام کے لیے حکم یہ رہا کہ چاہے تمہیں کتنا ہی ماریں کتنی عزائیں دیں حتیٰ کہ تمہیں ہلاک کر دیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے یعنی یہ تاریخ انسانی میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی ادم تشدد کی تعلیمات دی لیکن مکی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی شادت سے موسم ہے کہ آپ نے اپنے ساکھیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ تمہاری اگر پخشے بھی اٹھ جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اپنے دفاع میں بھی نہیں اٹھانا ہے تو یہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ جی ہم پور امن مظاہرہ تھا تو پولیس نے جو ہے نا وہ شرارت کی تو لوگ مشتہل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے لوگ آپ کے ٹرینڈ نہیں تھے نا وہ ڈسپلینڈ نہیں تھے پولیس نے اشتیال دلایا وہ اشتیال میں آگئے اشتیال تو وہاں بھی دلا رہے ہیں اور ہر باطل نظام چاہتا ہے کہ لوگ مشتہل ہوں مشتہل ہوں گے تو کانون کے شکنجے میں آئیں گے نا تو مشتہل تو وہ کرنا چاہتے تھے حضور نے فرمایا مشتہل نہیں ہونا ہاتھ بھی نہیں اٹھانا اور مکہ میں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا یہ ایک دن نہیں یہ تیرہ سال یہ آرڈر آف دا ڈیرہ آئے اور دنیا جس کو عدم تشدد کا مانتی ہے نا بابا آدم وہ گاندی کو وہ گاندی خود کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہے اور حضور کے امتی وہ گوریلا وارفیر سیکھ رہے ہیں جا کے ان سے لینن کے شاگردوں سے پورے مکہ دور میں تمام صحابہ اکرام کے لیے حکم یہ رہا کہ چاہے تمہیں کتنے ہی ماریں کتنی ازائیں دیں حتیٰ کہ تمہیں ہلاک کر دیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ اور یہ ہلاک ہوئے ہیں لوگ ملکہ قتل کیے گئے ہیں اپنی مدافعت میں بھی آتھ اٹھانی کی اجازت نہیں ہے اور تاریخ میں اس کی شادت موجود نہیں ہے کہ کسی نے حضور کے اس حکم کی خلاف فرضی کی سموطات اس درجہ کی تھی یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا مکی قرآن میں آپ کو ایسا کوئی حکم نہیں ملے گا جو بدنصیب لوگ سنت کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ مکی دور میں صحابہ اکرام اللہ کا تو نہیں تھا حضور کا حکم تھا یہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم میں تو کہیں جا کر سن پانچ ہجری یا چھے ہجری میں سورہ مصح میں یہ الفاظ آئے ہیں اے نبی آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ہاتھ بندے رکھو یہ تو پرانی ماضی کی بات یاد کرائی جا رہی ہے لیکن پورے مکی قرآن میں یہ حکم موجود نہیں ہے دراصل یہ حکم اللہ کا نہیں تھا بلکہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو سورہ مصح کے اندر اس کی توسیق فرمائی ہے سورہ مصح کی اس آیت سے ہمارے سامنے اس بات کی وضاعت ہو گئی ہے کہ اے مسلمانوں ایک دور وہ تھا جب حکم یہ تھا کہ ہاتھ بنے رکھو اس وقت تو تم کہا کرتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ہونی چاہیے اور آج جب جنگ کا حکم دے دیا گیا تو گھبڑا رہے ہو یہ بات ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ستتر کی جس میں وہ الفاظ آئے ورنہ پوری مکی صورتوں میں کہیں الفاظ نہیں ہیں مجھے اصل میں یہ پڑھتے ہوئے اپنا ایک واقعہ یاد آیا جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے عام طور پر زید کرتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے روزہ آتے ہیں نا بچہ کہتا ہے روزہ رکھنے ماں باپ عام طور پر منہ کرتے ہیں کہ بچہ ابھی یہ کیا روزہ رکھے گا تو میں نے زید کر کے ایک دفعہ روزہ رکھ لیا دادی نے جگہ لیا تو دادا بہت سخت نراز ہوئے میں دادی دادا کے ساتھ رہتا ہے دادا سخت نراز ہوئے تو انہوں نے غصے میں کہا جب فرض ہوں گے تو اس وقت توڑنے کے بھنے بھولے تو وہ کبھی کبھی اس خیال آتا بھی تھا نا کبھی تو دادا کی یہ بہت یاد آ جاتی تھی تو اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ بھئی اس وقت تو تم کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں جنگ کی اجازت دے دو اور اب جب جنگ کی اجازت آئی ہے تو کہتے ہو بھئی لِمَا خَرْتَنِ اِلَا اَجَلِن قْرِبِ دراصل وہ حکم تھا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ پوری مکی صورتوں میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہیں دراصل وہ حکم تھا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کہیے کہ اللہ تعالی نے یہ حکم حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے دیا وحی جلی میں یہ حکم برحال موجود نہیں ہے ایک تو کسی جماعت کا اس درجہ منظم ہونے اور اپنے رینما قائد اور لیڈر کے حکم کی پابندی کی ایسی مثال پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی دوسری اس کے برقس مثال ہے ایک موقع پر نظم کی عدم پابندی اور حکم مدولی ہوئی وہاں ڈسپلن توڑا گیا پھر اس کی اللہ تعالی کی طرف سے جو سزا دی گئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ڈسپلن کا کیا مقام ہے جو مطلوب ہے رضوہ احد میں کیا ہوا تھا اللہ کا وعدہ تھا کہ مدد ہوگی اور واقعہ تنی نصرت الائی آئی پہلے ہی مقابلے کے اندر کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا لیکن اب وہ پچاس تیر انداز جو حضور کی طرف سے جبل اخت کے ایک درے پر معیر کیے گئے تھے اور جنہیں حضور نے حکم دیا تھا کہ چاہے ہم سب کے سب شہیر دے جائیں کوئی نہ بچے اور تم دیکھو کہ ہمارے جسموں سے ہمارے گوشت کو نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا حکم کی گیرائی کی کوئی انتہاں ہے پچاس تیر انداز تھے جن کے کمانڈر حضرت جبیر ابن موتم رضی اللہ تعالی عنہ تھے ہوا کیا اس واقعے کو بیان کرتے وقت میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کی عظمت کو سامنے رکھ کر صورت واقعہ کو سمجھے اصل میں اس موقع پر درے پر متعین ان صحابہ اکرام کی اکثریت سے اجتیادی غلطی ہوئی انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور کا حکم شکست کی صورت سے متعلق تھا ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں اب تو برقصورت سامنے آئی فتح ہو گئی ہے کفار میدان جنگ سے فرار ہو رہے ہیں لہٰذا یہ جگہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں بھی میدان میں چلنا چاہیے لیکن ان کی ایک کمانڈر حضرت جبیر ان کو روکتے رہے کہ حضور کی حکم کو سامنے رکھو ہمیں کسی حال میں بھی حضور کی حکم کے بغیر یہاں سے نہیں ہٹنا مقامی امیر کی رائیہ تھی لیکن پچاس میں سے پینتیس نے حکم عدولی کی حضور کی حکم کی جو نافرمانی ہوئی اس کے مطالب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعویل ہوگی انٹرپٹیشن ہوگی اس کی کہ حضور نے شکست کی صورت میں اس درے کو چھوڑنے سے منع فرمایا تھا فتح کی حالت کے لیے تو نہیں فرمایا تھا لیکن اس دستہ کا جو کمانڈر ہے فیصلہ کا اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے فوج میں جو دستہ کا کمانڈر ہوتا ہے اس کی بات کو ماننا ڈسپلن کا این تقاضی ہے بلکہ فرض ہے دستہ کے سپائیوں کو کسی حکم کی تعویل کرنے کا قطعی حق نہیں ہے یہ حق صرف اس کمانڈر کا ہے اس دستہ کے کمانڈر حضرت جبیر تو اپنے دستہ کو روکتے رہے لہٰذا ان پینتیس نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورضی کی اور درہ چھوڑ کر میدان سے اتر گئے خالد ابن ولی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ کی حکمت عملی کے مائرین میں جن کا شمار ہوتا تھا انہوں نے جب اس درے کو خالی دیکھا تو گوڑ سواروں کے دستے کے ساتھ جبل اوخت کے اقب کا چکر لگا کر درے کے دوسرے سرے سے حملہ کر دیا پندرہ صحابہ جو وہاں رک گئے تھے جن میں حضرت جبیر بھی شامل تھے سب شہید ہو گئے خالد ابن ولی نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا فرار ہونے والے کفار نے بھی پلٹ کر زودار حملہ کیا نتیجے کے طور پر ان پینتیس صحابہ کی دسکلن کی خلاف ورضی کی وجہ سے فتح شکست سے بدل گئی پینتیس مسلمانوں کی حکم ودولی کے سزا ستر صحابہ اکرام کی شہادت کے صورت میں سامنے آئی حمزہ اصداللہ وعصد الرسول ہی ہزار افراد کے مقابلے کا ایک فرد مصب بن عمیر جیسی جان نصار شخصیت جن کی تبلیغ و دعوت کی جن کی تبلیغ و دعوت کو اللہ نے یہ شرف قبولیت عطا فرمایا کہ یسرب دار الحجرت اور مدینہ تنبی بن گیا پھر ان کے علاوہ دوسرے جان نصار انصار و معاجرین نے جان میں شہادت موش کیا کل ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے اور تو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنڈان مبارک شہید ہوئے خود کی کڑیاں رخصار مبارک میں گڑ گئیں آپ پر غشی تاری ہوئی مسلمانوں میں سراسمیگی پھیل گئی حضور کی شہادت کی خبر اڑی بہت سے صحابہ دلگرفتہ اور مایوس ہو کر بیٹھ رہے بگڑڑ بھی مچی وہ تو جب حضور کی ذرا طبیعت سملی اور آپ صحابہ اکرام کو لے کر جبل احد پر چڑھ گئے اور لوگوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھ لیا تو پراغندہ جمعیت دامن کو میں جمع ہوئی برحال شکست ہو گئی اتنا بڑا چرکہ لگ گیا بعد میں سورہ آل عمران میں اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ نازل ہو گیا اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ جھوٹا ثابت نہیں ہوا اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا استخصونہم بے ازن ہی جب تم اس کی اجازت سے اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کا وعدہ غلط نہیں تھا حتی اذا فشلتم و تنازاتم فی الامر و اسیتم من بعد ما آراکم ما تخبون لیکن جب تم ڈھلے پڑے تمہارا نظم ٹوٹا تم نے جب وہ چیز دیکھی جو تمہیں محبوب ہے اور اس کے بعد تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تب ہم نے یہ سزا دی یہاں تو خبون سے بعض مفسرین نے مال و غنیمت کے بجائے سورہ صف کی آیت کے اس لفظ سے اشتشاد کرتے ہوئے وَأُخْرَا تُخِبُونَ هَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْخُنْ قْرِيبِ سے وہ فتح مراد بھی ہے جو بالکل ابتدائی میں مسلمانوں کو حاصل ہوتی نظر آ رہی تھی مجھے بھی یہی رائے اپیل کرتی ہے البتہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے کیسی تنظیم مقبوب ہے اور اس میں امیر کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے چاہے وہ پچاس افراد کے دستہ ہی پر امیر کیوں نہ بنا دیا گیا ہو یہ تنظیم کی اہمیت انہوں نے بیان کر دی اور یہ اس سے اتنا پتہ چل گیا کہ انتہائی ڈسپلنٹ انتہائی آرگنائز انتہائی منظم جماعت کی ضرورت ہوتی ہیں انقلاب کے لیے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے سوٹ بچار کی اور وہ رو فکر کیا کیونکہ یہ ایسی ہی ڈسپلنٹ اور آرگنائز جماعت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی صورت میں بنانے کی کوشش کی تھی اور ایسی ہی جماعت بھی بنائی وہاں پہ بیعت دستور کی تھی جماعت اسلامی میں شخص کی بیعت نہیں تھی یہاں پہ بیعت جو تھی وہ یعنی بیعت کا کیا مطلب مائدہ کانٹریکٹ آپ کا کس کے ساتھ ہے تو وہاں پہ دستور کے ساتھ تھا یہاں فرد کے ساتھ تھا تقاضہ دونوں جگہوں پہ ایک جیسا ہے کوئی بڑا فرق نہیں ہے کوئی عظیم فرق نہیں ہے بلکل ایک جیسا تقاضہ ہے اور جب فیصلہ ہو جائے تو بس یہاں پہ فرد فیصلہ کرے گا وہاں پہ اکثریت سے فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی تابیداری ان کے اعتبار سے سب کو تو دونوں کا نظام سنٹرلائز تھا تو اس سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ کافی ملد ایک خود تفصیل طلب مسئلہ ہے لیکن اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جس نتیجے پہ پہنچیں وہ یہ کہ اس درجے کی جماعت کا موقع تب آتا ہے جب آپ کانفلکٹ میں آتے ہیں جب تک آپ دعوت کی یعنی پہلا تقاضہ کیا تھا نظریہ اور اس کی تبلیغ اب اس کے بعد نظریہ اور تبلیغ میں اتنا وقت گزرے کہ کیڈلز کا تائین ہو سکے لوگ ماریں کھانے کا وقت گزر چکا ہو ظاہر ہے ماریں کھانے کا وقت بھی کب آتا ہے جب آپ کوئی تھرٹ کرتے ہو ہی زمانہ چونکہ آپ کو بولنے کا حق حاصل ہے آپ جو مرضی تقریر کرو تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو جی کیا جی آزادی ہے ازار رائے آپ کا حق ہے تو آج کے زمانے میں تو اس پہ کوئی نہیں ہوتا ہے ہاں جب آپ کوئی خاص طاقت حاصل کر لیتے ہو لگتا ہے کہ اب آپ تھرٹ بن گئے ہو تو اب وہ دور ہے کہ جس میں پھر کچھ نہیں وہ کوئی نامعلوم افراد آپ کے خلاف افہیاریں کٹ پاتے ہیں یعنی یہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اب بعض نامعلوم افراد بندہ غیب کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں تو اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کا نقصان ہونا شروع ہوتا ہے جو آپ کی دکان ہے ویسی دکان بائیں بائیں آگے پیچھے کھلنے لگتی ہے یا یہ کہ کچھ یعنی وہ آپ کے وہ بیلنس شیٹ مانگنے والے آ جاتے ہیں رسیدن کڑو کاروبار تو کرتے ہیں نا رسیدن کڑو تو یہ سارے چیزیں ہی ہوتے ہیں کہ بندے کے پتر بن کے تو رہو تو ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو انقلاب آیا ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس بھی تو بہت سارے طریقیں ہیں بٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی تو یہ چودری شجاعت صاحب کے والد صاحب ہوتے تھے تو چودری زہول علیہ صاحب ان کے پر بینس چوری کا بگت ہو گیا تو ملہے اس طرح کی ساری چیزیں پھر چلتی ہیں تو اب یہاں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتے ہیں نا کہ کون جب پکڑا گیا تھانے گیا اور اس نے وہاں پہ جناب افیڈیوٹ لکھ کے آیا کہ میرے انقلاب کو قصہ ماضی سمجھو وہاں اس کے تھانے دار بولا پھر تم بھی ہم کو راضی سمجھو ٹھیک ہے نا تو ملہے یہ ساری دمکی دھونس داندلی یہ ساری اسی لیے ہوتی ہے نا کہ آپ کا ذرا انقلاب جو چورن بیچ رہے ہیں آپ تو وہ پھکا آپ کھانا چھوڑ دیں اور کھلانا بھی چھوڑ دیں تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ لیڈر بننے کے قابل ہے یونی یوٹن لے سکتا ہے جو وہ لیڈر ہوتا ہے تو یہ لیڈر بننے کے قابل ہے لیکن انقلاب لانے کے قابل نہیں ہے یہ پتہ لگ گیا اور جس نے کوئی جیل کاٹی کوئی ماریں کھائیں پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ قربانی دینے والے ہیں تو آپ جماعت سازی کے عمل میں تو تب جاؤ گے نا جب یہ والی چھانٹی ہو چکی ہوگی کھرے کھوٹے کیا پتہ لگ چکا ہوگا فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِي نَصَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْقَاذِبِي تو یہ جو ڈارسا بیعت کی بات کر رہے ہیں یہ اگر ہم سنت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کب لیے جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا مطبیہ ہے کہ ڈاریکٹ کنفلکٹ میں جانا ہے اب کتال کا مرالہ در پیش ہے یہ بنیان مرسوس کا جو لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ کتال کے ساتھ جڑ کر آیا ہے سیرت سے بھی آپ کو یہی ملے گا قرآن مجید میں بھی ایک اور وہ ذکر آتے ہیں اس کا اپنا تعلوت و جالوت کی لڑائی کا وہاں نبی موجود ہیں نبی نے یہ جماعت نہیں بنا گئی ہے وہ تو وہی قبیلے والی جماعت ہے بارہ قبیلے ہیں اور ان کے اپنے اپنے چیف ہیں جو سے قبیلے کا چیف ہوتے ہیں وہ ڈسپلین ہیں چیف بھی تو ڈسپلین ہی قائم کرتا ہے قبیلے کا چیف نے بھی ایک ڈسپلین رکھا ہوا ہے تو ایک آیا منظر میں اور اپنے قبیلے کے طور پر منظر میں اور ایک نبی موجود ہے جو بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی ایک روانی ضرورت ہے وہ نبی پوری کر رہا ہے اب انہیں جنگ کا مرالہ درپیش ہوا تو جب جنگ کا مرالہ درپیش ہوا وہ نبی کے پاس گئے ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے جا کے فرمائش کی آپ ہمارے لیے کوئی سپسالار مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں ٹھیک ہے تو نبی نے کہا تو اللہ نے تعلوت کو آپ کا لئے بادشاہ بنائے پہلے تو انہوں نے اتراز کیا کہ انا لہو الملک و علینا اصل میں وہ کیا تھا وہ بارہ چیف پہلے سے موجود تھے ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میں سے کون چیف بنے بھئی زرداری صاحب بنے گے وزیراعظم یا شہباز شریف بنے گا یہ حسنہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ہی میں سے کسی کو بنائیں گے انہوں نے بنا دیا ایک آدمی جو ہے بلکل نیا جو اس ہائرارکی میں کہیں تھا ہی نہیں انقلاب کے لئے تو ایک نیا بندہ چاہیے ہوتا ہے وہ ایک بندہ بندہ انہوں نے وہ درستہ انہوں نے کہی ہے what is this یعنی یہ جرنیلوں کے اوپر آپ صوبہ دار کو لگائیں گے کیا بات ہے یہ اس کو کدھر سے آپ بادشاہی کا حقہ سفہ سالاری کا حق مل گیا ہے یہ بہت ہم میں سے آپ نے چیف اگلا بنانا نہیں ہے ہم میں سے بنائیں کوئی سینئر موسٹ نہیں تو چلیں کوئی پہلے چار پانچ میں سے تو یہ اپنے کدھر سے بنا دیا ہے وہ تو کسی کو چائے پلانے جوگا بھی نہیں ہے تو اتنی بڑی لڑی کسی چلائے گا تو یہ انہوں نے اتراز کر دیا اب ان کو جواب دیا کہ یہ اللہ نے اسے دی ہے اور اس کے لئے چائے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے کچھ ہو اللہ نے اسے غصت دیا جان دیا اسے اور جسم دیا ہے ارن دیا ہے وہ اکمت اس کو وزنم دی ہے تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ یہ ذرا تھوڑا سا پاگلوں والا کام ہے تم بہت سینئے لوگ ہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو آپ نے تو تیل دیکھنا ہے تیل کی دھار دیکھنا ہے اور کہیں پتھر کے دور میں پہنچنے کا خطرہ ہو تو آپ نے تو یوٹن ماننا ہے تو ہمیں ذرا تھوڑا پاگل سا بندہ چاہیے جو وجہ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو بنا دیا ہے تو واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی ایسا بندہ چاہیے اس کام کے لیے تو ہم نے اس کو بنایا ہے تو اب دیکھیں لیکن کس موقع پہ بنایا ہے جب جنگ کا موقع درپیش تھا حضور نے کب بیعت لی جب آپ مدینہ ایک بیس کم بنا کر ایک سٹیٹ ویڈین سٹیٹ بنا کر اب جو مرکزی ریاست ہے اس کے خلاف آپ اقدام کرنے جا رہے تھے تب آپ نے یہ والی بیعت لی ہے اور پھر یہ ہم دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت لی ہے کب لی ہے یعنی دیکھیں انہوں نے حضرت ماویہی کے دور میں جب ولی عیدی کی بیعت ہو رہی تھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی پھر ولی عیدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی جب یزید بن گیا بادشاہ یا خلیفہ جو بھی آپ کہیں تو تب بھی انہوں نے اس کی بادشاہی کی بیعت بھی نہیں کی لیکن خود کسی کی بیعت لی نہیں جب کوفے والوں نے انہیں خطور لکھے کہ آپ آئیں ساتھ دیں گے تو اب انہوں نے بیعت لی ہے تو یہ بیعت کس چیز کی بیعت تھی خروج کی بیعت تھی یعنی جنگ کی بیعت تھی تو یہ مرالہ بیعت کا اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کتال میں جا رہے ہوتے ہیں یعنی جب آپ تختیہ تختے والے مرالے میں جاتے ہیں تصادم آج کے دور میں تحریک کا مرالہ یعنی عوامی تحریک کا جو مرالہ ہوگا اس مرالے پہ اس نظم کی ضرورت ہوتی ہے یہ اگر اس سے پہلے یہ والا نظم جو کتال کے لیے درکار ہیں آپ پہلے نافذ کر دیں گے تو اب پتہ کیا ہوگا وہ جو شخصی آزادی کا تصور ہے وہ جو میں نے کہا نا یہ ذرا تھوڑے وائل سے ہوتے ہیں ان پر قبل از وقت جب آپ لگان چڑھا دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جو ڈائنمیزم ہے نا وہ کم پڑھنا چاہتے ہیں ماند پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو شروع میں تحریک کو جو شیلے اور جسے کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے وجہ جانے والے بندے چاہیے ہوتے ہیں ان کو آپ ایک آرگنائزد اس کے اندر لے آتے ہیں ایک سیٹ پیٹرن کے اندر لے آتے ہیں تو وہ جو بندہ ایٹی ڈگری جنہیں ایٹی درجے میں کام کر سکتا اس کو بھی آپ ٹوئنٹی پرسنٹ پہ لے کے آئیں کیونکہ جب بھی آپ سسٹم بنائیں گے تو سسٹم آپ سب سے نچلے بندے کو دیکھ کر بنائیں گے کمزور آن تاکہ وہ بھی چل سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بڑا ہائی گریٹ پہ بھی کام کر سکتا تھا اس کو بھی آکے اب اس لور لیول پہ کام کرنا پڑے گا جب آپ یہ نظر نہیں بناتے بلکہ کھلا چھوڑتے ہیں آپ فل چارج کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور موٹا حصول دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے پھٹنا نہیں ہے کم از کم جیکٹ پہنکے نہیں جارتے ہیں اس درجے میں اور آپ نے جناب ریٹیلی ایٹ نہیں کرنا ہے وہ ایک موٹی بات کر دیتے ہیں اس کے بعد اب وہ دیکھیں کوئی جا کے کس کو وجتا ہے کوئی کس کو وجتا ہے آپ دیکھیں یعنی آپ صافیوں کو وجتے ہوئے دیکھ لیں گے بڑے بڑے لوگوں کو وج جاتے ہیں ہمارے دینداروں کو نہیں دیکھیں گے کیوں یہ سارے سسٹم کے بندے ہو گئے ہوئے ہیں اور گلا تو گھونڈ دیا ایلے مدرسہ نے تیرا تو گلا تو گھونڈ دیا نظم نے تیرا اب بندہ بولتا ہے نظم کے ڈنڈے کے تھلے آکے تو وہ فوجی ڈسپلین فوجی ڈسپلین فوجی ڈسپلین تو فوجی ڈسپلین تو رائٹ ٹرن پہ رائٹ ٹرن ہوگا نا کہیں سے آرڈر آئے گا کاشن آئے گا تو ہوگا خود سلف موٹیویٹویڈ تو نہیں ہوگا نا وہ کہ خود ہی رائٹ ٹرن کرے لفٹ ٹرن کرے ہباؤٹ ٹرن کرے یو ٹرن کرے نہیں وہ تو کہیں سے آرڈر ہوتا ہے تو پھر بچارہ ہلتا ہے نہیں تو وہ تو نہیں ہلنے کا اسی اجازت نہیں ہے تو اس لیے دعوت اور تبلیغ کامرالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ نے مو سے بات نکالی اور ادھر سے آپ نے تنظیم بنا لی نہیں آپ نے نکالی اور بھی نکالیں گے جو آپ کے ساتھی بنتے چاہتے ہیں وہ بھی اسی دعوت کو عام کرنے والے بنیں یہاں تک کہ جب آپ معاشرے کی لوئے چون کو اپنی میگنٹ کے ساتھ جمع کر چکے ہیں اور ہو ایز ہو اینڈ وٹ ایز وٹ کلیر ہو چکا ہو آزمائشوں سے گزر کر تو کھرہ کھوٹے کی پہچان ہو چکی اب آپ اس کو ایک سسٹم بناتے ہیں اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب پھر آپ نے تخت یا تختے کے مرہ لے پہ جانا ہوتا ہے اس مرہ لے پہ جا کے اس تنظیم کی ضرورت پیش آتی ہے اور اسی وقت یہ موضوع ہے قبل از وقت یہ کرنا در حقیقت اپنی ساری جو بھی اس کی جو ہے نا اس کی جو ارتکاہ ہیں یا اس کی جو نشو نمہ ہیں اس کو روک دینے کے مترادی ہیں یہ ہمیں سمجھ آئی ہے ہو سکتا ہے نا سیو لیکن یہ کہ بہرحال ان تجربات سے گزرنے کے بعد یہ ہماری سمجھ میں آئے ہیں باقی یہ بات بلکل سو فیصد ٹھیک ہے جب تک ایسی جماعت نہ ہو ڈھیلی ڈالی جماعت کے ذریعے سے انقلاب نہیں بڑھا